ان اب الدردہ اب الدردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جو کوئی اعتیا دیا گیا حزہ اپنا حصہ من الرفقی نرمی میں سے فقد پس تحقیق اعتیا دیا گیا حزہ اپنا حصہ من الخیری خیر میں سے ومن حرم اور جو محروم کیا گیا حزہ اپنے حصے سے من الرفقی نرمی سے فقد حرم فس تحقیق وہ محروم کیا گیا حزہ اپنے حصے سے من الخیری خیر کے رواہ الترمزی اسے ترمزی نے روایت کیا کتاب البرر وصلہ دی سیدنا اب الدردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نرمی میں سے حصہ ملا تو اسے خیر میں سے حصہ ملا اور جو کوئی نرمی کے حصے سے محروم رہا وہ خیر سے محروم رہا جسے پہلے بھی میں نے ارز کیا کہ جب انسان دوسروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے تو وہ اپنے اردگرد پھول اگاتا ہے اور اگر انسان لوگوں کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے اردگرد کانٹیب ہوتا ہے اپنے لئے خود مشکلات کھڑی کرتا ہے اور اس میں آپ اپنے گھر میں بھی دیکھ سکتے ہیں